رائزنگ پاکستان دن ہے پورے عالم اسلام کو حج مبارک ہو اور خاص کر جو لوگ حج پر فارم کر رہے ہیں ان سب کو حج مبارک ہو اور اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو یہ حسیت عطا کرے کہ ہم بھی یہ فریضہ ادا کر سکیں بلکل جی جو لوگ آج حد ادا کر رہے ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ دیفینیٹلی دعاوں میں یاد رکھیں گے پاکستان کو سپیشلی دعاوں میں یاد ضرور رکھنا ہے پیار اپنے پیاروں کو اس کے علاوہ اپنے تمام رشتداروں کو پورے پاکستانیوں کے لیے بہت دعا لیکن سپیشلی پاکستان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دعا ہم لوگوں نے کرنی ہے اور آج کا دن ویسے ہی بہت مبارک دن ہے تو ہم سب بھی مل کر آج یہ دعا ضرور کریں گے کہ پاکستان کو اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی عطا کریں اور دیفینیٹلی آج کا دن سب کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے ہم سب کے لیے بہت مبارک بات ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ذرا حج کی فضیلت پر بھی ہم بات کریں اور کیا اس کی فضیلت ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا آج ساجد الرحمن صاحب کو ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب کو جو کہ اسلامک سکولر ہیں آج ان سے تھوڑی بات چیت ہوگی اس بارے میں اور وہ تمام لوگ جو رائزنگ پاکستان دیکھ رہے ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج کے مبارک دن کی شروعات آج ہمارے رائزنگ پاکستان کے اس سیگمنٹ سے ہو تاکہ اس فضیلت کو مائن میں رکھتے ہوئے ہم جتنی نیکیاں اور جتنی برکتیں آج سمیٹ سکتے ہیں ہم ان کو سمیٹیں آمین سم آمین اور کتنا خوبصورت دن ہے اور آنے والا دن ہم آپ کو پیش کی مبارک بات بھی دیتے ہیں عید کی عید الازا کی ہم آپ کو پیش کی مبارک بات دیتے ہیں پوری رائزنگ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اور یقینا آپ لوگ جو ہیں نا مصروف ہوں گے جو جانوار آپ کے پاس ہیں اور ان کا آپ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ ان کو بقاعدہ فراغ بھی دے رہے ہوں گے ٹیکر بھی کر رہے ہوں گے تو یہ جو ریچولز ہیں یہ جو مذ یار اور محبت اور جگانگر کا ایک بڑا سو اچھا اللہ ہے لیسن بھی ملتا ہے اس پہ بھی ہم ملکی پھول کی گفت کریں گے بلکل جی اید ایسار ایسار کا جو جذبہ ہے وہ اپنے اندر سے سب نے نہیں جانے دیا قربانی آپ ضرور کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں ایک فریضہ ہم سب جو ہے وہ انجام دیتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اس جذبے کو اپنے دل سے آپ نے نہیں نکالنا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں اور ج جو لوگ آپ سے مانگنے بھی آ جاتے ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اور دینے کا جذبہ آپ نے رکھنا ہے کہ سب کو ان خوشیوں میں ہم نے شامل کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم خود بس یہ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہت کمفٹیبل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اید کا جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اردگید ذرا ہم نے نظر دوڑانی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو ہماری ہماری ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے جن کو اب اپنے ساتھ مل کر بٹھائیں ایک دسترخان پر کھانا کھائیں اور ان سب کو اپنی اپنی جو آپ کا جو ان کا جو حصہ ہے بسکلی وہ ان تک پہنچ جائے بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے اچھا آج ہم اپنے دن کو لے کے چلتے ہیں اور ان تمام موضوعات پر تو بات کریں گے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں ہماری زندگی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے بڑے ایشیوز ہیں جن کو ہم ڈے ٹو ڈے فیز کریں پوری دنیا اس وقت انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے نا بڑی ایک عجیب سی فریسٹریشن کا شکار ہے اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور پاکستان میں کیسی ریسرچ ہو رہی ہے اور پاکستان کس میں کیا کانٹریبیوشن ہے تو اس رسلے میں اسلامی ایونیسٹ بھاولپر کے وائس چانسلر ڈاکٹر اثر محبوب صاحب ہمارے پاس آئیں گے جو ہمیں ایجوکیٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ چولستان جیسی جو ایک خوشک جگہ ہے وہاں کی سیولیزیشن بھی ایک تھی وہاں پہ اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی اور بتائیں گے کہ وہاں پر مسنوی بارش کا کیسے کیا جارہا ہے اور پاکستان اپنے رسوسی سے خود کر رہے ہیں اسے بھی بات کریں گے مگر ساتھ ہی جو ہے نا بچے کہتے ہیں یہ سب کچھ تو بتا دیا ہم بھی تو کہیں سٹین کرتے ہیں کچھ ہمارے بھی انٹ لے کر آئیں گے بلکیس اور کتب الدین آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کر میں بھی سیکھتا ہوں اور میں بڑا انجوائی بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ بلکیس آئی تھی ویسے sorry sorry for the interruption بلکیس جب آئی تھی تو بلکیس نے آپ کی صحیح ویسے آپ کی ٹھیک کروا دی اور نے کہا کہ یہ کتب الدین ہے it's not کتب الدین ہماری 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 کیونکہ میں تو گریس کے علاوہ بولنے سے ہمیں میں نے کہا کہ میرے مو سے کتب الدین نہیں نکلے گا تو وہ نے کہا کہ جو exact word جو exact pronunciation وہ یہ ہوتی ہے اور ابیر نے ہمیں جوئن کیا تھا بسکلی جو بلکیس کا رول پلے کری ہیں انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ پی ٹی وی نے ان کی یہ correction کروائی اور پی ٹی وی سے وہ ساتھ سات بہت چیزیں سیکھ بھی رہی ہیں تو سیکھنے کا عمل جاری ہے تو ہم خود سیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیکھنے کا عمل جاری ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں رائزنگ پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا سیگمنٹ میں آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی جو محبت ہے جو پیار ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی expectations ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں رائزنگ پاکستان کے ٹیم کے آپ کی expectations کے ہم اوپر پورا اتریں اور کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم نے آپ سے بڑے پیار اور محبت سے کہا تھا کہ جس جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں کی تصاویر ہمیں بیجیں بتائیں اپنے علاقے کے بارے میں اور ہمیں تصاویر بھی آتی ہیں اپنے پاکستان کے خوبصورت شہروں کے بارے میں اور ہم اسے appreciate کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے جو سیکھنے کو ملتا ہے تو رائزنگ پاکستان کے پراتفارم سے دیکھنے کو ملتا ہے پی ٹی بی ہوم سے دیکھنے کو ملتا ہے اور carry on with this تصاویر ہمیں بیجتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے خوبصورت علاقوں کے بارے میں تہواروں کے بارے میں ثقافت کے بارے میں اور اپنی وہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں جو باقی پاکستان دیکھے اور ٹریکٹ ہو اور ہم اپنے ملک میں ایک دوسرے کے میمان بنے آئیں جائیں ٹوریزم کو بھی بھوم حاصل ہو بلکل جی اس کے ساتھ ہم بھی ساہر پر لے کر جائیں گے پاکستان کو ہم بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہم کہتے ہیں وہ بہت گھومتے رہتے ہیں ان کا تو جب ان سے پوچھے کہتے ہیں ہاں میں تو یہاں گھوم رہا ہوں آج میں مشکپوری گیا ہوں آج میں پائپلین ٹریک گیا ہوں اور پکچر بھی ہم نے دیکھی ہمارے پر ثبوت بھی تھا ہم نے کہا ہم دکھائیں گے وہ پکچر میرے تو نام کا مددہ بھی سیاہ ہے یہ والا نہیں سیاہت والا سیاہت والا تو آج ہم لے کر جائیں گے آج آپ کو ہم پنجاب کی سائر کروائیں گے یہاں بیٹھے آج پنجاب کے کلچر کو ہم انجوائے کریں گے ان کے کھانوں کا اور وہاں کی جو دستکاریاں ہیں وہ بھی آج ہم دیکھیں گے ہمارے پاکش میں اچھے یہ ہے آج کا رائزنگ پاکستان اب ہم جائیں گے بریک کے جانے بریک سے پر واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے بلکی سن کت پر دور کی جانے کہیں مجھے گا دیکھتے رہے ہیں رائزنگ پاکستان ویلکم بیک جی خوش آمدید رائزنگ پاکستان میں اید کی تیاریاں جہاں جہاں جاری ہیں وہی پر ہم دیکھیں تیاریوں میں آتی ہے جو بکرا اید کی جب بات ہوتی ہے بڑی اید کو اید اس میں ہم دیفینیٹی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اچھے اس میں ایک چیز بچوں کے لیے جو میسیج میں دینا چاہوں گی ابھی کیونکہ اپنی فیملی میں بھی اور جو میں چیز نوٹ کرتی وہ یہ ہوتے کہ بچے بعض اوقات جانوروں کا خیال رکھتے رکھتے ان کو بہت تنگ بھی کر رہے ہوتے اور ان کو پتا نہیں چل رہا ہوتا انٹینشنل ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ آپ کے بڑے بھی آپ کے گھر میں آپ کو دیفینیٹی بتاتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز میں نے دیکھی کہ آپ بہت زیادہ کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کچھ بھی پڑا ہے وہ کھلا دیا اور وہ اوور ایٹنگ کے وجہ سے بھی جانور کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے اور کونسی احتیاط ہے جو کہ کرنی چاہیے اچھا احتیاط بچوں کو خاص کرنا بتاؤ بچوں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو بڑے جانور ہیں نا ان کے پاس آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی جو جانور ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے ماحول سے آپ کے ماحول میں آیا ہوتا ہے تو تھوڑا وائل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ذرا ان سے ایک فاصلہ رکھیں یہ چھوڑے جانوروں کی بات تو اکثر بچوں نے جانوروں کو سجایا بھی ہوتا ہے اور ان کو گلیوں میں لے کر نکلتے ہیں اور اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ بچے جو جانوروں کو زور سے ٹیپ بھی کرتے ہیں یا کچھ ہڑی ہوتی ہے ایسا نہ کریں جانوروں کا آپ خیال رکھیں اور پیار اور محبت سے لے کر جائیں اور ہائیجین ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ہائیجین کا اور کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جب بچے ان کو لے کر نکلتے ہیں اور بچے مچل رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں جو اکثر جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کیرلیس ہو جاتے ہیں آپ نے کیرلیس نہیں ہونا آپ نے اپنی ڈیوٹی ساتھ دینی ہے بچوں کے آپ حاضر ہی ہیں بچے کہیں گے بڑے خود نہیں سنتے ہمیں نسیتیں کر رہی ہیں لیکن آپ نے خیال ضلور رکھنا ہے کیونکہ بہت ساری بیماریاں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پہر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہائیجین نہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونا ہے اس کے لابے آپ نے جانور کو بھی آپ نے صاف سترا رکھنا ہے بڑے جانوروں کے پاس آپ نہیں جائیں گے کسی بڑے کے بغیر کسی بھی بڑے انسان کے ساتھ آپ کے گھر کے جو بھی بچے ب کوئی آپ کے ریلیٹیو موجود ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں گے ان کے پاس کیونکہ یہ بھی احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو سکے اچھا ان سب چیزوں کا خیال رکھتے رکھتے آپ نے بالکل یہ نہیں بھولنا کہ آپ نے اید کو انجوائے کرنا ہے اس جذبے کو آپ نے انجوائے کرنا ہے اور ان کے لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ چیز اپنے مائن میں رکھتے ہوئے جناب ایدو لازا کو خوب انجوائے کریں لیکن اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کو جاری رہنا چاہیے ہم بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بلکیس اور کتب الدین سے کتب الدین سے آپ دیکھیں بلکیس اور کتب الدین سے آپ دیکھیں بلکیس اور کتب الدین مرکب الفاظ آئیں دیکھیں مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں یہ یہاں پہ جوڑا ایسے اور یہ یہاں پہ ایسے اور یہ بن گیا دیکھا کتب الدین میں کتنی اکل مند ہوں میں نے دو بلکلی الگ الگ چیزوں کو لے کر ان سے ایک بلکلی نئی چیز بنا لیا ہے واہ بہت خوب جیسے کہ مرکب الفاظ بنتے ہیں مرکب الفاظ جی محترمہ مرکب الفاظ وہ الفاظ جو دو الگ الگ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں وہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں جیسے کہ خوبصورت نشیب الفاظ درد دل بات چیت آپ دیدہ باغو بہار باغ جنت دانہ دنکا ہاں کتب الدین میں سمجھ گئی مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں اب تھوڑا حوصلہ اور کرو اور وہاں سے جا کے میرے اوزار ہی لا دو ہاں Democratic درد 我 moins coûڑا ophant 2 4 5 5 6 7 6 6 7 6 20 بلکیس بیغم جان کی امان پاؤں تو ایک شیر عرض کروں کیوں نہیں کتب الدین میاں ہم یہاں شیرو شائری تو کرنے آئے ہیں عرض کیا ہے کہ ہاں ارشاد ارشاد عرض کیا ہے کہ گمنام کافلہ روان دوان ہے گمنام کافلہ روان دوان ہے کیوں منزل سے اپنی ہم نا آشنا ہے واہ کتب الدین تم تو شائری میں سوال بھی پوچھنے لگے لو پھر جواب بھی شائری میں سنو عرض کیا ہے گمنام نہیں بس گمشدا ہے ارشاد تو بولو کتب الدین میاں ارشاد ارشاد گمنام نہیں بس گمشدا ہے ہم منزل سینکڑوں بس ہم لا پتا ہے اسی بات پہ اس ناچیز نے بھی عرض کیا ہے انجان راستوں پہ جو یوں گمشدا ہو ہاں ارشاد ارشاد انجان راستوں پہ جو یوں گمشدا ہو لاتا داد ہے منزلیں پھر کیوں لا پتا ہو یہ جو نہیں لیا کب سے بن گیا کیا آپ کو پتا ہے گمنام گمشدا نا آشنا انجان لاتا داد اور لا پتا سب مرقب الفاظ ہیں آئیں پڑھیں مرقب الفاظ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں مرقب الفاظ کہناتے ہیں جیسے چڑیا گھر کتب خانہ پڑھا لکھا چڑیا گھر بلکیس بیگم توجہ فرمائیں کچھ دریافت ہوا ہے کیا ہے نکالو تو ذرہ دیکھیں کیا ہے میری معلومات کے مطابق پہاڑ کھوڑنے سے چوہاں نکلنا چاہیے مگر یہ تو پہیا ہے کسی سواری کا نہیں کسی سواری کا نہیں یہ تو ٹرک کا پہیا ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی انسان کا نام اور نشان نہیں ہے لیکن انسان کی بنائی کی ہر چیز ہے یہاں پر ایساں کیا جگہ ہے یہ اس کا پتہ تو ڈھومنے سے ہی ملے گا خیرم صبح سے اتنی دھومپ میں کھڑے ہیں اس سے پہلے کہ گرمی لگ جائے ہمیں نانی جان والا مرکب بنا کے پی لینا چاہیے پتہ نہیں ان پودوں سے بنے گا بھی ہا نہیں آئیں تو ہرائیں مرکب الفاظ ایسے الفاظ جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں مرکب الفاظ کہلاتے ہیں جیسے بیل گاڑی تاج مہر دکاندار ڈھل گیا سورج ہو گئی شام واپسی کی راہ لیں چھوڑیں کام کام سے ہی تو زندگی ہے میرے دوست لیکن ہاں کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے چلنا چاہیے آج رات کے کھانے میں شب دے گئے ہروفیں شرط و جزا یہ تو نمکین ہے میں نے تم سے میتھی لسی مانگی تھی خطوپتین جیسے کہا جائے نا ویسے ہی کیا کرو ہمیشہ اُلٹ کپ اُلٹ کر دیتے ہو یہ بات ذہنشین کر لی گئی ہے جب آپ جیسے کہیں گی تب میں نے جیسے نہیں کرنا ویسے کرنا ہے جیسے کہا ہو ویسے ہی کیا کرو یعنی جو کہا ہے بس وہ ہی کیا کرو غالباً آپ حروفِ شرط و جزا کا استعمال کر رہی ہیں آئیں پڑھیں حروفِ شرط و جزا اگر تو جب تب جیسے جیسے جون جون تون تون یہ سب ہیں حروفِ شرط و جزا جب کسی ایک کام کا ہونا کسی دوسرے کام سے مشروع ہو تو جملوں میں حروفِ شرط و جزا استعمال کرتے ہیں جیسے اگر راستہ بند نہ ہوتا تو انہیں پہنچنے میں دیر نہ ہوتی اس جملے میں اگر حرفِ شرط ہے اور تو حرفِ جزا ہے جا پر minesی市 ریزا ریزا بار این نجاج فر quis ذرا زرا بار ریزا ی ریزا بار بار موسیقی 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 یہ مری سے جب آپ جاتے ہیں ایک ایکسپرس پر سے نیچے سے راستہ آتا ہے یہ مری اوسیا گاؤں سے راستہ نکلتا ہے جو آگے کشمیر کی طرف جاتا ہے نائیس زبردست زبردست آرے برپوش پہاڑ پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے یہ برپوش ہی ہے کیا؟ نہیں یہ بادل ہے میرے کیا اور بادل ہے اور بادل کے ساتھ آپ یہ دیکھنے کے لیچے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ فیصل مسجد ہے نہیں پیچھے مجھے نہیں کچھ ہے روشن ہمارے ناردن ایریا کی پیچھے ہیں یہ ماغلہ یہ ہے فیصل مسجد چلے اس پر ہم واقعی برپوش بار ہے اس تصویر نے ہمیں چکرا کے رکھ دیا ہے دیٹیلز بتا دیا کریں ہم اتنی پریشانی میں نہ جائے کہ میں ٹنشن ہو رہے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اور ہم اتنا کچھ دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور ہم سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے کیا؟ آج میرے ساتھ بھی ایک عجیب سا چکر ہو گیا ہے اس لئے میں اگلی پکچر کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ ہیں نیچر کی پکچر نام لکھنا بھول گئے شہر کا نام لکھنا بھول گئے چلے آپ کی تصویر تو ہم دیکھتے ہیں واہ یہاں پر جو یہ روڈ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں یہ روڈ یہ ساپ نہیں ہے ساپ نہیں ہے ساڑک ہی ہے بل کھاتی بھی ساڑک ہے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کتنی اگر آپ ایڈوینچر کی بات کرتے ہیں بڑا شوک ہے اس ساڑک پہ بھی ڈرائی کر سکتے ہیں میں ویسے میں نہیں ڈرائی کر سکتے ہیں چھوڑے آپ کو کھاری میڈوس دے کے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کشتی ہے اور یہ پانی کے کنارے کھڑی ہے مجھے بڑا مزا آتا ہے بان کشتی چھوڑنا اس کا بھی ایک بڑا لطف ہوتا ہے یہ تو چپوں سے چلے والی ہے ایسے آپ کے جو نب مسل کو بنتے ہیں کچھ ایکسر سائز ہوتا ہے جب ہم جم جہتے ہیں وہاں پہ بھی ایک ایکسر سائز ہوتی ہے جیسے کے ونگز کے لیے اور اب ہم چلتے ہیں جی آگے آگے چلتے ہیں جناب والا یہ عرضو جنت نے ہمیں گجر خان سے کچھ ڈرائنگز بھیجی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کیا ہوا کچھ نام سوری میں گلتی ماانتا ہوں کہ ہوا یہ ہمارے پاس پکچرز آئیں ہیں انہوں نے بھی نام اور شہر کا نام نہیں لکھا ہے وہ اپنے پت ڈاک کے بارے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا پاس کونکون سے پت ڈاکس ہیں ہو چیوٹ میرے خیال میں آپ نے بھی پت ڈاکس پالیا ہے آپ کے پاس بھی پیلے میں نے پیلے پاس ہے یہ بہتی ہے وہی لکاکٹر کرنے والے میں ہوتا ہے بہتی ہے کہ میں بہت ڈر لگتا ہے کم چیزیں ہیں جن سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو ڈاک وہ ان میں سے ایک ہے میں بہتی ہی ڈر لگتا ہے لیکن اب یہ پکچیز میں دیکھیں مجھے بہت کیوٹ لگا ہے کیوٹ بان تھا اچھا خیر جنواروں کو ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے آج ہم اس میں بات بھی کر رہے تھے تو آگے ہم چلتے ہیں اب باری آئی ہے آرزو جنت کی گجر خان سے انہوں نے کچھ ڈرائنگز بھیجی ہیں دیکھتے انہوں نے کیا ڈرائنگز بھیجیا ہے ہمارے لئے کیا پانی ہے ابھی ہم پانی کی بات کر لیتے ہیں اچھا یہ آئیس لینڈ ہے یہ پروپر بیچ کا ایک منظر بھیجیا ہے سی اور سفید سین ہے اور نیچے انہوں نے لکھا ہے نیچے سی اور سین اور آپ کا پسندیدہ سورج بھی ہے اس میں اور یہ دیکھیں کچھ کھل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کچھ لگ رہا ہے نا یہ مجھے پکچر دیکھے ایک ہوتا ہے آپ کو بڑی خوشری سی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے میند میں آجاتے ہیں کہ وہ منظر آپ کے میند میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس منظر میں کیا کیا ہے مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے بہت ایک لائیولی سا ٹچ ہے کہ ایک بانڈنگ نظر آرہی ہے لوگوں کی فیملی ہے اس کے اندر یہ تو آپ کے اور میرے بچپن کی ہیں یہ یونیورسل پکچر ہے جو نے بنایا تھا بہت خفرت ماشاءاللہ کیا رنگین قسم کا گھوڑا ہے ریڈ کلر کا مارون کلر بیوٹیفل بیوٹیفل بہت خفرت بہت خفرت بہت خفرت اب ہمارے پاس طوبہ ٹیکسک سے کچھ 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 بہت خفرت 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 پہلے جی ہمیں فاطمہ نے میسیج بھیجا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو ہم بولیں گے چھوڑا والا چھوڑا والا رائٹ میں آپ سے آپ سے کریکٹ کروا رہا ہوں کہ میں کچھ غلط نہ بولو اور پھر بھی معذرت اگر کچھ ہم نے غلط بول دیا آپ کی علاقے کا نام بتانے میں اچھا جی میسیج ہے فاطمہ کہتی ہے اسلام علیکم سبین آپی میں نے سم اپ وکیشن سے آپ کا شو دیکھنا شروع کیا ہے جو کہ اب مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ شو لگتا ہے اب میں ڈیلی آپ کا شو دیکھتی ہوں پلیز آپ ڈراماز میں بھی کام کیا کریں میری طرف سے رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کو سلام بہت شکریہ فاطمہ آپ نے ہمیں میسیج بھیجا اتنا پیارا اور آپ نے جو فرمائش کی ہے وہ بہت جل چاہید آپ دیکھ بھی لیں اس کے اوپر بھی کام جاری ہے اور رائزنگ پاکستان کیلئے ابھی آپ نے سم اپنے بھی مطلب آپ نے ابھی بھی ہمارے پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے سو ایم سو ہیپی کہ آپ نے فوراں ہمیں میسیج بھی کیا اور پروگرام کا کانٹینٹ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھو جی مریم امتیار نے مردان سے میسیج بھیجا ہے مریم کہتی ہے اسلام علیکم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم روز دیکھتے ہیں آپ دونوں کی موجودگی اس میں چار چاند لگا دیتی ہے ہاں بچوں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے کیونکہ وہ قوم کا مستقبل ہے میرا تعلق مردان سے ہے میری عمر 20 سال ہے ابھی پڑھائی سے فارغ ہوئی ہوں اب اپنا کریئر پر وہ کھہ رہی ہے میں کام کر رہی ہوں Thank you so much مریم اتنا اچھا میسیج بھیجنے کے لیے اور واقعی آپ لوگوں کے چھو میں کہوں گی آپ کہتی ہیں ہماری پریزنس چار چاند لگاتی ہے ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز وہ سوشل میڈیا سیگمنٹ کو چار چاند لگا دیتی ہے آپ کا فیڈبیک جو ہے اس کو چار چاند لگاتا ہے چار چاند کی ہم بات کرتے ہیں ہم کبھی بازوکات بات کرتے ہیں کہ آٹ چاند بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں اچھے اچھے انٹرسٹک آئیڈیاز بھی بھی جائیں so بہت شکریہ نیدا نے ہمیں گجرات سے میسیج کیا ہے نیدا کہتی ہیں السلام علیکم سمین آپ کی آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے آپ کی ڈرسنگ بھی بہت اچھی لگتی ہے ہمون بھائی شو بہت اچھا کر رہے ہیں خاص کر جب ہاتھ میں کافی مگ لے کر دونوں باتیں کرتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں رائزے پاکستان کی ساری ٹیم کو مہی طرف سے دھیر و دعائیں اور سلام بہت شکریہ نیدا اور وہ کافی مگ نہیں ہوتا بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ گرین ٹی پیتے ہیں اور یہی ان کی خوبصورتی کا راز ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ ان کی سکن کے روٹین کیا ہے ان کی ہر روٹین کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں گرین ٹی پیتا ہوں سو کریکشن ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جزاکاللہ تھانکیو ویری مکٹ صاحبین آپ ایسی مسکراتی رہ کریں آپ کی جو یہ فیڈبیک ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہم اس کو کتنا اور اچھا کر سکتے ہیں اور شکر مانے ایس آل آباوت ٹیم ورک آپ کو یہ نظر آرہا ہے اس کے پیجے بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے اور وہ ٹیم ایک دوسرے کو بک اپ کرتی ہے اور یہ ہنستے کھیلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں اور پورا پاکستان جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی ان کے چہروں پر موسکار لانا اور ان کو انفرٹینمنٹ بھی دینا انٹرٹین بھی کرنا یہ سارا کام ہمیں ایک پلیٹ فارم سے یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں جی سبین بلکل ایسا ہی ہے اب میں نے سوچا کہ ہم نے پاکستان کے ڈرپنٹ علاقوں کی ہم نے سیر کر دیا ہماری پہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آج ذرا پنجاب کی سیر کو لے کر جاتے ہیں اپنے ناظرین کو آئیے چلتے ہیں پنجاب کی سیر کرتے ہیں یہ پنجاب ہے پانچ سہانے دریاؤں کی سونی دردی جس میں عشق چھٹا دریاؤں ہے یہ ایک خواب ہے اس دھرتی کے وارش شاہ نے ہیر لکھی دی اور رانجے کی بندسی نے لاکھوں دل جیتے یہ داتا کی نگری بھی ہے میٹھے بھولوں والے داتا جن کے درد سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا اس دھرتی کے لوگ غضب ہیں پیار کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں ہس کر زندہ دل ہیں اور ہس مکھ ہیں یاروں کے سکھ ان کے سکھ ہیں یاروں کے دکھ ان کے دکھ ہیں ان کی محفل کھانے بن پوری نہیں ہوتی دسترخان پہ رنگ برنگے کھانے چن کر مہمانوں سے کھانوں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں پیڑوں والی میٹھی لسی گرم پلاو ساتھ کہیں چوپال میں نیلا سرف خلاو دل اور درد کے میٹھے قصے اور قصوں میں پیار بانٹے درویشوں کی درگاہیں ہیں درگاہوں پر میلے ٹھیلے ڈھول کی تھاب سروں گرے لے سبز دعابے بیلے جنگل سجے ہوئے یاروں کے دنگل دور کہیں روحی کے دل میں پیلو پکیاں کوٹ مٹھن میں عشق تلاشیں مل کر سکھیاں جن کی اکھیوں سے دریا پانی بھرتے ہیں پاس سے گزریں اونٹوں کی خوش رنگ قطاریں دکھلاتی ہیں ٹیلوں پر بھی رید بہاریں چکی کی کوکو میں لپٹی نرم ہوائیں دور ترنجن میں مٹیاریں ٹپے گائیں اس دھرتی میں کھیت بہت کھلیان بہت ہیں اس دھرتی کے لوگوں میں دہکان بہت ہیں کھیت تو ہر دہکان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو جدا ہے رنگت ہر خطے کی نرال جذبے نئی محبت ہستا بستا یہ گلدستا ایک توفہ ہے یہ علفت ہے یہ رحمت ہے یہ عزت یہ شان یعنی رب کی ایک نیمت ہے دھرتی پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی